to the course of artificial intelligence اس کا جو course code ہے which is 607 تو آج ہم لوگ انشاءاللہ اس کا جو پہلا لیکچر cover کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جو پہلا لیکچر اس میں as such کچھ important نہیں ہے پیپر کے point of view سے لیکن اس میں پھر بھی جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں تو وہ جو ہے میں explain کر دیتا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے تو اس میں جو what is intelligence تو اس میں نا اب انٹیلیجنس کی definition تو کوئی نہیں لکھی یعنی یہ جو paragraph دو بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں کی نیچے diagram ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں maze ٹھیک ہے اس کے جو اگر left side پہ دیکھیں تو ایک mouse بنا ہوئے اور جو دوسرا right side پہ جو upper corner ہے right والا اس میں چیز ہے تو کہا کہ اب mouse نے destination پہنچنے یعنی وہ جو چیز کا piece پڑھا ہے اس تک پہنچنے تو یہ جو problem ہوتی ہے finding the path between two points تو یہ اس طرح کی problem انسانوں کا واسطہ تو almost daily life میں روز ہی پڑھتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس mouse نے بھی جو ہے وہ find path کرنا ہے اس کے انڈ پہ لکھا ہے the mouse was intelligent enough to find a solution to the problem at hand hence ability of problem solving demonstrate intelligence intelligence کو define کیا ہے different ways اس چپٹر کے اندر اس میں وہ یہ لکھا ہے کہ جو mouse تھا وہ اتنا intelligent تھا کہ وہ اپنے destination تک جو ہے وہ پہنچ سکے تو یہ کس چیز کو demonstrate کرتی ہے یہ intelligence کو demonstrate کرتی ہے یعنی جو ability ہوتی ہے problem solving کی یا کسی problem کو solve کرنا ٹھیک ہے یہ کس چیز کو demonstrate کرتی ہے intelligence کو demonstrate کرتی ہے اس کے بعد ہم لوگ نیچے آتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جو میں نے highlight کیا ہے کہ intelligence helps him to create a schedule hence ability to think plan and schedule demonstrate intelligence یعنی intelligence کیا ہے اچھا اس پیراغراف میں انہوں نے جو example دیا وہ یہ یہ ہے کہ ایک university ہے انہوں نے کچھ degree office کیا ان کے پاس کچھ classes ہیں اور کچھ student ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ manage کرنے یہ timing ہے نا یعنی اس time پہ یہ students پڑھیں گے ان کو یہ teachers پڑھیں گے اس class میں اس degree پڑھیں گے دوسرے point of time پہ یہ class ہوگی یہ teacher پڑھائے گا اور یہ students ہوں گے تو یہ جس بندے نے بھی schedule کو manage کیا نا تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں he was intelligent ٹھیک ہے تو اس میں یہ لکھا ہے ability to think یعنی جو ability سوچنے کی جو ability یا کس چیز کو plan کرنا یا schedule کرنا یہ intelligence کو demonstrate کرتی ہے اچھا one more thing کہ intelligence ہوتی ہے نا human beings ہو گے یا living beings are living species ہیں یعنی انسانوں میں پائی جاتی ہے اور جانور میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ point تھا اس کے بعد آگے نیچے کیا لکھا ہے ability to tackle ambiguous and fuzzy problems demonstrate intelligence یعنی ایسی situations جو conflicting ہو confusing ہو یا ambiguous ہو ان ساری باتوں کا مطلب ایک ہی ہے تو ان چیزوں کے یعنی ایک لڑکا ہے جس کی height 6 فٹ ہے تو کیا ہوگا وہ اپنے دوست سے پوچھے گا کہ میری height لمبی ہے یا چھوٹی ہے تو اس situation میں کیا ہوگا کہ اگر اس کے دوست کی height اس سے بھی لمبی ہے تو وہ ایسے دوست پوچھے گا جس کی height اس سے چھوٹی ہے تو it is obvious کہ وہ سے بولے گا کہ تمہاری height ہے وہ لمبی ہے تو اس طرح کی situations ہوتی ہیں ان کو ambiguis situation کہتے ہیں تو ان problem کے ساتھ بھی deal کرنا intelligence کا ہی part ہے اس چیز کو demonstrate کرتا ہے اس کے بعد کہتا ability to learn and recognize demonstrate intelligence یعنی کسی چیز کو سیکھ نے کی یعنی یہ چیز انسانوں میں بھی ہوتی ہے جانور میں بھی ہوتی ہے جانور جو ہے جانور مالک کو پیچھان لیتے ہیں ان کی آواز پیچھان لیتے ہیں انسان بھی جو اگر کوئی بندہ آج دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر کسی یاد داشت پرسیو ڈیمونسٹریٹ یعنی کسی چیز کو سمجھ رہا یا اس کی جو پکچر اپنے مائن میں کریٹ کرنا یہ بھی انٹیلیجنس کو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے تو یہ ساری جو انٹیلیجنس ہم لوگ نے دیکھی ہے بھی یہ ساری انسانوں میں ہوتی ہے جانور میں ہوتی ہے یعنی لیونگ سپیشیز ہے ان میں ہوتی ہے اس کے بعد کہتا کہ آرٹیفیشل مشین ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ اب جو انٹیلیجنس ہے اس کو آرٹیفیشل کرنا ہے مشین وں جو مشین ہیں ان کو اس طرقے سے پروگرام کرنا ہے اگر ہم لوگ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی مشین وں میں جو انٹیلیجنس ہے آرٹیفیشل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ جو ہوگی جو مشین ہوگی وہ ہیومن کتنا تنک کر سکیں گی ان کتنا سوچ سکیں گی اور ان کی طرح ایکٹ کر سکیں گی یا بیہیو کر سکیں گی تو ان مشین کو کہیں گے جی انٹیلیجنٹ مشین آئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو لکھا ہے what if ہم لوگ نے اوپر جو سٹیڈی کیا نا یہ سارے وہ ہی ہیں یعنی اب اس میں جو ہے پہلے تو ہیومن کی ہم لوگ بات کر رہے تھے اب یہ لکھا ہے کہ جو کام ہیومن کہنا پڑے گا is this real or natural intelligence یعنی یہ جو ہے real intelligence ہے یا natural ہے تو اس کام سر no this is an artificial intelligence ٹھیک ہے جو کے کریئیٹ کی گئی ہے مشین کے اندر ان کو پروگرام کیا گیا ٹھیک ہے تو جو پہلا لیکچر تھا وہ یہ پہ ختم ہو رہا